بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے یہاں دینی تعلیم اپنے بہترین ادوار میں جو ہے وہ انسٹیوشنلائز نہیں تھی اس کا کچھ سبب ارس کروں گا اس سے پہلے ایک بات جیسے ایک بات ہم جیسے ایک سائبان بنا رہے ہیں کہ اس سائبان کے سائے میں ہماری ساری گفتگو ہوگی وہ یہ ہے کہ دین اہد رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے فریضہ نبوت کے ایک بڑے جز یعنی معلم بننے کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں تو تعلیم میں تعلیم کی ماہیت تعلیم کی حقیقت اور تعلیم کا مقصد اس سے ہمیشہ کے لیے تیہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ ایک وجودی کنسپریکٹ تھا یعنی ایمان بالغیب اور اس کٹیگری میں آنے والے تمام غیبی امور جن تک عقل کی حواس کی یا قیاس وغیرہ کی رسائی ممکن نہ تھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انٹیفائیڈ نالج کے طور پر لوگوں میں منتقل فرمایا اور اس کا طریقہ یہ تھا یہ بہت پرانا مبحث ہے کہ علم اور وجود یا شعور اور وجود یا آبجیکٹ اور سبجیکٹ ان کے درمیان اصل جو ہے وہ یونیٹی ہے اور وہ یونیٹی یا ون نیس جو ہے وہ جب کسی وجہ سے متاثر ہوئی کمزور پڑی تو پھر ان میں دوئی پیدا ہوئی پھر یہ کہا جانے لگا کہ یہ سبجیکٹ ہے یہ آبجیکٹ ہے یہ شعور ہے یہ وجود ہے تو کیونکہ علم کا اصل مقصود ہے اب یعنی علم کی ماہیت یہ ہے کہ یہ اس سوال کا جواب دے ایک پرنسپل پرسپیکٹف کے تحت کہ وجود کیا ہے تو یہ سارا علم جو ہے وہ اصل میں اس کے جواب کی کوششیں ہیں ایک تصور علم کے ساتھ جو علم حاصل کرنے کی سرگرمی سے پہلے موجود ہوتا ہے جو شعور میں ان نیشن کے قائدے کے مطابق ایک بیسک پرسپیکٹف کی حیثیت سے حاضر اور حاضر رہتا ہے اور فنکشنل رہتا ہے تو پہلے جب دین اترا دین کہتے ہیں وہی سے حاصل ہونے والے ماورائے اقل و حواس حقائق کو تو وہ جب اترا تو اس کتاب اور اس کتاب لانے والے کی موجودگی میں ایمان لانا ایک وجودی ایکٹیوٹی یا ایک وجودی منزل کی طرح تھا یعنی ایمان کا واحد مخاطب ذہن نہیں تھا بلکہ ایمان گویا میری کٹیگری آف بینگ کو بلند کرتا تھا اور میرے وجود میں ایک ایسی اٹھان پیدا کر دیتا تھا جس اٹھان کے عمل میں میرے وجود کے تمام اجزاء اور تمام قوتیں شریک رہتی تھی یہ تھا صحابہ کا ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے نتیجے میں پیدا ہوا اور وہاں ایمان کاغنشن یا ریشنل افرمیشن یا کسی لائق تسلیم استدلال کی طرح نہیں تھا وہاں ایمان ایک ایسے حال کی طرح تھا جہاں میں اپنے وجود کی زمینی سطح سے اٹھ کر سماوی سطح تک پہنچنے کا راستہ پا لیتا تھا تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے یہاں معلمِ عاظم و آخر سے رشتہ جو ہے وہ مطلب صحابہ بہت زیادہ سوالات نہیں کرتے تھے اور صحابہ کا اپنے حادی اور اپنے معلم سے جو تعلق تھا وہ آج کل کی استلاح میں ذہنی اور صرف ذہنی اور علمی نہیں تھا بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے گویا نئی نئی اسٹیٹس آف بینگ عقص کرتے تھے تو گویا ایمان کو ہم سمجھیں کہ ایمان یا دین اور دین کے حقائق یہ سب ان کے لیے جو ہیں وہ ایک پریزنس کے ساتھ تھے تو جہاں چیزیں یا آبجیکٹ پریزنس کے ساتھ ہو وہاں تعلیم کا طریقہ جو آج کل ہے اس طرح نہیں ہوتا بلکہ رسول اپنے صحابیوں کو یوں کہیں کہ غیب کو اور غیب میں گندے ہوئے حقائق کو ایکسپیرینسبل بنا دیتا تھا اپنی موجودگی کی وجہ سے یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی اور صحبت اٹھائی ان کا غیب اپنے سائز میں ہمارے غیب سے چھوٹا تھا کیونکہ وہ حق کی جو سب سے بڑی سب سے جامع منیفیسٹیشن ہے وہ اس کے ساتھ اس کے مشاہدے میں رہتے تھے اس کے ساتھ مقالمے میں رہتے تھے تو ان کے لیے حق کو وہ گویا ہے ان کا ایمان جس پر ایمان لائے ہیں اس کے یقینی حضور میں رکھتا تھا تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اپنے اپنے تجربے سے بھی کہ جب منظر یقینی ہو جب سب کچھ یا جب اظہار کا غلبہ ہو جب جب الہِ غائب کی کو پر یقین لانے کی سب سے بڑی وجہ رسول ہو اس کا بھیجا ہوا تو ایسی صورتحال میں ذہن حرکت میں نہیں آتا ذہن سوالات نہیں پیدا کرتا مطلب مجھے کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے تو اس کے اچھے لگنے پہ ذہن سوال نہیں پیدا کرتا ایک چیز جس پر میرے اندر ایک کرسٹالائز وہ کیا نام ریکاؤگنیشن پیدا ہو گئی ہے اس پر میرا ذہن جو ہے اس سے مغلوب رہتا ہے اس پہ سوال نہیں اٹھاتا جیسے ہم کشش سقل پہ سوال نہیں اٹھاتے اور نہ کشش سقل کو میں مزید تجربہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور نہ کشش سقل کو کسی نظام استدلال کے اندر لاکر ری ایکسپریس یا ری آرگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جہاں بھی یقینیات کا ماحول ہو وہاں مطلب وہاں جو ہے آدمی اپنی جانی اور اپنی مانی ہوئی چیزوں کے ساتھ آئیڈنٹیٹی پیدا کر لیتا ہے وہ چیزیں اس کے اندر کانسپچوالائز نہیں ہوتی بلکہ وہ چیزیں اس کے اندر انٹیفائی ہوتی ہیں یعنی وہ وجود کے رنگ میں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کو کیونکہ ایکسپیرینس تھا بندگی کو اپنی حقیقت کے ساتھ محفوظ اور برسر عمل رکھنے کا اور معبودیت کو الوہیت کو اس کی پوری اس پر یقین رکھنے کے تمام اسباب کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہنے کا تجربہ کر لینے کا تو ایک تو یہ رہا کہ عید رسالت محف صلی اللہ علیہ وسلم میں دین جو تھا وہ تصور دلیل وغیرہ یا ذہن کی دی ہوئی تفصیل کا محتاج نہیں تھا کیونکہ علم کی جو مذہبی قسم ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ایمانیات کو قابل تسلیم بنانے کے لیے تفصیل دیتا ہے وہ تفصیل کبھی استدلال کی شکل میں ہوتی ہے کبھی توجیحات کی صورت میں ہوتی ہے مطلب یہ کہ وہ ایمان کے مسلمات کو جو ہے وہ ایفیکٹیو اور ریلیونٹ بناتا رہتا ہے یہ علم ہے مطلب دینی علم ہے تو یہ جو تعلیم کے جس تصور سے ہم معنوس ہیں یہ تصور سبجیکٹ کے نقص اور آبجیکٹ کے عدور پن سے پیدا ہوا ہے ہم نے اپنے ذہن میں علم کا ایسا تصور قائم کر لیا ہے جو چیزوں کے علم کے لیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے درکار ہے تو جب ہم علم کو اس طرح ایمپیری سائز کریں گے جب علم کو شعور کی بس اتنی سرگرمی کا نتیجہ سمجھیں گے کہ یہ دیکھی ہوئی چیز کو قابل شناخت بنا کر اس کی تفصیل کرتا ہے اس دیکھی ہوئی چیز کو کوئی ڈیپینیشن دیتا ہے کوئی نام دیتا ہے تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم جس چیز کو یقین کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو جیسی کہ وہ ہے کبھی نہیں جان سکتے اور شئے معلوم کبھی ایک نہیں ہو سکتی تو اب یہ بھی ہمارا مسلمہ ہے کہ علم کبھی کامل نہیں ہو سکتا کبھی مطلق نہیں ہو سکتا یعنی انسانی ذہن کی سرگرمی کے نتیجے میں حاصل ہونے والا کوئی بھی شعور وہ مطلق نہیں ہے وہ دائمی نہیں ہے اور وہ پورا نہیں ہے تو اس پورے ماحول میں جب ہم دین کا علم جو ہے دینی علم کی تحصیل یا دینی علم کی تعلیم کا تصور کرنے لگے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر پرنسپلز اور ان کی متوازی تفصیلات پیدا ہونے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ لگنے لگا کہ ہم جتنا جانتے ہیں ہمیں اس سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے یہ اہم بات ہے یہ آج کل مطلب آج کل کی جو ایڈوکیشن تھیوریز وغیرہ ہیں اس میں اس بات کو ملہوز نہیں رکھا جاتا کہ دینی علم مجھے اللہ کے احکام کا علم ہو گیا اللہ کے پرقائد کا علم ہو گیا غیب کو ماننے کے مختلف جو وہ ہیں کیٹیگریز ان کا علم مطلب یہ کہ وہ مجھے بسا دی گئیں تو اب میں شیعہ کو جاننے کی تربیت رکھنے والے دماغ کو بدلے بغیر اس علم کی طرف متوجہ کرتا ہوں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہوں یا اس تصور میں رہتا ہوں کہ میرا علم ادھورہ ہے اور مجھے اسے پورا کرنا ہے اور یا یہ کہ میرا علم مکمل طور پر صحیح نہیں ہے اسے صحت کی اس منطق پر پورا اتار نا ہے جو منطق ایمپریکل مائن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے تو اس سے جو ہے وہ بہت ساری دو لختی پیدا ہوئی اور جس کا اثر جو ہے وہ دینی تعلیم و تعلم پر بہت زیادہ گہرائی میں جا کر پڑا تو پہلی بات یہ کہ دین کی تعلیم وہ ایمان کی انٹیفکیشن ہے یعنی ایمان کو ذہن سے تجاوز کر کے ایمان کو ذہن کی روشنی بنا کر اسے اپنے اندر اس حال کی حیثیت دینے میں کامیابی حاصل کرنا جو حال میرے تمام احساسات میرے وجود کی تمام فیکلٹیز پر حاکم بنے تو تسکیہ نفس اسی کو کہتے ہیں جو دین میں علم کا مقصود ہے تو ایک تو یہ بات ہوگے کہ ہم علم کی انٹیفکیشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے عمل سے اور قرآن سے جا بجا بلا تعویل ثابت ہے ہم اس طرف متوجہ نہیں رہے تو اب یہ بات میں مطلب کیونکہ ایک تمہید ہے نا تو اس میں اول اور مطلب زمانوں کا لحاظ نہیں کیا اب ہم جیسے ایک کرونالوجی بناتے ہیں کہ ہمارے ہمارے یہاں دینی تعلیم کی کون کون سی روایتیں پیدا ہوئیں اور ان روایتوں کا تصور علم تصور آدمی تصور ذہن یہ سب کیا تھا اور حالات کی تبدیلی سے تعلیم کے اسالیب میں تبدیلی آتی گئی یہ تبدیلی کا عمل کیسے اور کہاں سے شروع ہوا تو جیسے میں نے ارز کیا کہ یقینی علم فراہم کرنے والا دین کا یقینی علم فراہم کرنے والا وہ جو دین لانے والی ہستی تھی وہ تھی اور یقینی علم یقینی علم ممکن نہیں ہے کہ اپنی ساخت تمہیں ذہنی ہو یقین جو ہے وہ ذہن کی صفت نہیں ہے یقین جو ہے وہ پورے وجود کے ساتھ کسی چیز کی مطلق تصدیق کو کہتے ہیں تو پہلا عمل یہ تھا جو اب مقصد ہونا چاہیے کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ کی ذات مبارک تو موجود نہیں ہے وہ معلم موجود نہیں ہے اور وہ متعلم بھی موجود نہیں ہے وہ شاگر بھی موجود نہیں ہے تو اس میں جو ہے وہ غایت علم رسول اللہ صلی اللہ رسول علم طابعین میں شروع ہوا اور وہ یہ تھا کہ کیونکہ اب ہمارے سامنے کوئی سنتسائزر نہیں ہے ہمارے سامنے حق اپنی true اور absolute manifestation میں نہیں ہے اب حق قرآن میں ہے قرآن الفاظ میں ہیں الفاظ مفاہیم رکھتے ہیں اور مفاہیم دونے کا کام ذہن کا ہے تو اب یہاں سے ذہن کو استعمال کرنے کی ضرورت پڑی اور وہ ضرورت بھی اس مقصود تک پہنچنے کے لئے پڑی پڑی مطلب لاحق ہوئی کہ ہم ایمان کو حال بنائیں تو اس میں جو پہلا ہمارے یہاں جو ریپورٹ ہوتا ہے تعلیم و تعلم کا جیسے ایک ادارے جیسا ماحول وہ ہوتا ہے کہ کچھ صحابہ جو رہ گئے تھے یہ لوگ تابعین جو ہیں ان سے تعلیم حاصل کرنے کی بازابتہ کوششیں کرتے تھے ان میں سے کسی صحابی کے حلقے میں شامل ہو جاتے تھے اور مقصد یہی تھا کہ جس طرح انہوں نے دین حاصل کیا ہے ویسے ہی یہ ہمیں دین سکھا دیں دین دکھا دیں دین چکھا دیں یہاں بھی غلبہ جو ہے وہ اس کو رہا کہ دین میں ذہنی پن وہ سانوی رہے اور اس کا وجودی جوہر یہ ایمان کیا ہے میرے وجود میں ایک میٹامورفوسس ہے میرے اندر ہونے والا فلاورنگ کا وہ عمل ہے جس کے آگے ذہن محض پیسے پوزیشن لے سکتا ہے تو یہ ایسا طغیان وجود ہے جس کے آگے ذہن جو ہے اس میں بھیگنے کے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اگر اس نے وہ فیصلہ کیا تو وہ گویا سکیم آف بینگ یا آثنٹیسٹی آف بینگ کا شرف لوس کر دے گا تو اس پورے پیراڈائم میں ہمارے یہاں دین کی تعلیم کا ہمارے تصور تعلیم کے مطابق یعنی ہم جس اس طرح تعلیم سمجھتے ہیں استاد اور شاگرد کا جو تعلق تو اس طرح تعلیم کا عمل شروع ہوا تابعین اور تبع تابعین کے معاشرے میں وہاں پھر یہ ہوا کہ احکام کے لیے علم الگ ہے عقائد کے لیے الگ ہے تسکیہ کے لیے الگ ہے اور عوام کے لیے الگ ہے الگ سے مراجیے کہ ان میں درجات کا فرق تھا کانٹنس کا فرق نہیں درجات کا فرق تھا تو اس میں پہلا جو ہمارے یہاں ادارے قائم ان کو حلقہ کہا جاتا تھا کہ ایک صاحب ہوتے تھے وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ شاگرد بن کر متعلق ہو جاتے تھے اور پھر انہی سے تعلق کے ذریعے سے دین کی علمی اخلاقی اور روحانی ضرورتیں پوری کرتے تھے تو پھر جیسے بہت سے حسن بصری کا ایک حلقہ عزیز سید بن المسیم رحم اللہ کا ایک حلقہ وہ امام زین العبدین کا ایک حلقہ مطلب بہت سے لوگوں کے گرد حلقے بن جاتے تھے اور وہ حلقے اس طرح تھے کہ یہ آدمی مولم ہے دین کا اور پھر اس سے ہمیں دین کا علم حاصل کرنا ہے دینی علم کی امتیازی ماہیت اور بناوٹ اور قیفیت کے ساتھ تو یہ ادارے چلتے رہے انہوں نے پروڈیوس کیے وہ لوگ جو آگے چل کر امام بنے امام سے مراجیہ کہ دین کو سمجھنے کی کسی خاص شعبے میں ان کی تقلید کی گئی انہوں نے دین کو کیٹیگرائز کیا اس کی اخلاقی نوعیت کے اعتبار سے اس کی ذہنی کنسٹرکٹ کے اعتبار سے اور پھر اس میں جو ہے وہ ایک ایک جز میں اپنے آپ کو مختص کر دیا ایک ایک جز کو اسپیشل آئیز کیا یہ وہ دور تھا جہاں فق اور حدیث تفسیر اور بعد میں کلام پیدا ہوا تو اب یہ جہتیں ہے نا کلام جو ہے وہ عقل کا دین سے تعلق فق جو ہے وہ ارادے اور عمل کا دین سے تعلق تعلق وہ جو کیا نا میں اس کے بعد جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو ہے وہ تاریخی تسلسل دینے کا ذریعہ تفسیر جو ہے وہ ذہنوں میں تبدیلی آ جانے کی وجہ سے قرآن کے کلمات پر یقین کرنے کے لیے کچھ دلائل کی ضرورت پڑھنے لگی تو اس سے تفسیر اور کلام کے علوم پیدا ہوئے تو اب یہ وہ دور ہے جس کو ہم ٹھیٹ معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دینی تعلیم کا بازابطہ آغاز ہوا اور اس کی درجہ لگرائزیشن ہوئی علم کی تو اس میں بھی شروع کے دور میں جو ضرور دور ہے اس میں بھی مدارس نہیں تھے اس میں تعلیم کا ایسا نظام نہیں تھا جس میں پیریٹس ہوتے ہیں اور استاد بدلتے رہتے ہیں اس میں بھی وہی رہا کہ ایک شخص ہے اس کے گرد اس کے فن طلب رکھنے والے لوگ جمع ہو جاتے تھے بس صرف یہ تھا کہ تابعین میں کل دین موضوع تھا ایک شخص سے دین کی ساری باتیں سمجھ نہیں ہیں اب یہ ہوا کہ کیونکہ دین بہت پھیلا ہوا ہے اور دین کے پھیلاو کا اور اس کی ری کیٹیگرائزیشن کی ضروریات کا ماحول کا کوئی امام ہے میں اس کے حلقے میں چلا گیا کوئی حدیث کا امام ہے میں اس کے پیچھے چلا گیا کلام میں مذہب غرص جو جو کیٹیگریز بنائی گئیں ان کیٹیگریز میں ایک شخص ہوتا تھا اور پھر اس کے وہ شاگرد ہوتے تھے جو اس فن یا اس علم میں آگے بڑھنا چاہتے تھے اختصاص پیدا کرنا چاہتے تھے یعنی اسپیشلائز کرنا چاہتے تھے تو یہ اسپیشلائزیشن کا دور تھا اور اس میں مطلب ہمارے تمام تعلیمی نظریات اور آگے چل کر ذہن کی تبدیلیوں کے نتیجے میں ضروری ہو جانے والا نظام استدلال اور آگے چل کے سیچویشن کی مسلسل تبدیلی کے آرڈر میں اللہ کے حکم کو مطلق انداز سے ایپیکٹیو اور ریلیونٹ رکھنے والا علم یعنی فق یہ سب اس زمانے میں بن گئے اور ان لوگوں کا قیامت تک کہ ہر مسلمان پر احسان ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ سبات کو تغیر کی رو میں قدم جمانے کے لائق بنا دیا انہوں نے مطلق کو ریلیٹیوٹی کی لہر میں بہنے سے بچا لیا نہ ریلیٹیوٹی کا انکار کیا نہ ایپسولیوٹ کو کمزور ہونے دیا یہ ان کا احسان ہے جو قیامت تک کے آخری مسلمان پر بھی ہے تو یہ اب کیا ہوا کہ یہ دور گزرا جو ایک استاد اور اس کے شاگر اور پھر اسی دور میں ایک دوسرا رواج یہ تھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو چاہتے تھے کہ ہم دین کے تمام جو ضروری ڈسیپلنس ہیں ان سے ایک عالمانہ واقفیت پیدا کریں تو یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک صاحب سے فقہ سیکھی پھر دوسرے کے پاس چلے گئے اس سے کوئی دوسرا علم سیکھا تو ان کے ان میں سے ہر ایک کے استاد کئی ہوتے تھے جیسے حضرت جنہد بغدادی فرماتے ہیں کہ میرے ستر شیوخ ہیں مطلب ستر استاد ہیں تو ایسے بھی لوگ ہوتے تھے تو خیر یہ چلتا اسی طرح تا استاد ایک ہے موضوع ایک ہے اور وہ اس کی تحصیل ہو جائے تو جو جانا چاہے وہ دوسری طرف چلا جائے اور اس کا ایک نمونہ آج بھی غالبا آج بھی مطلب دس پندرہ برس پہلے تک تو میں کہہ سکتا تھا کہ یقین سے لیکن آج بھی موریطانیہ میں موجود ہے موریطانیہ میں جو مسلمان ہیں مطلب وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ نسلن عرب ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خالص عربیت اب صرف ان میں رہ گئی ہے اور جیسا آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ عربی سیکھنے کے لیے عرب علماء وہاں جاتے ہیں تفسیر پڑھنے کے لیے بڑے بڑے عرب علماء موریطانیہ جاتے ہیں مطلب یہ میری دس پندرہ برس پہلے کی معلومات ہیں وہاں بہت دلچسپ ہے اور وہاں مطلب آپ یہ سمجھیں کہ ایک دم جیسے تصویر کھٹ جاتی ہے حسن برسری صاحب وغیرہ کے زمانے کی وہ یہ ہے کہ وہ شہروں میں نہیں ہیں وہ شہروں سے باہر کی آبادیاں ہیں جو گاؤں ہیں کچھ گھروں پر مشتمل اور وہاں ایک استاد ہوتا ہے اور باقی سارا گاؤں اس کا شاگرد اور اس کے زیر کفالت ہوتا ہے پھر وہ استاد اپنا فن جب سکھا دیتا ہے جب وہ اپنی مطلب یہ جیسے دگری جاری کر دیتا ہے کہ ہاں اس نے مجھ سے جو سیکھنا تھا وہ کامیابی سے سیکھ لیا تو پھر وہ استاد اسے ریفر کرتا تھا کسی اور فن کے استاد کے آگے اس استاد کے نام پر بھی ایک گاؤں ہوتا ہے وہ دارو فلان دارو فلان اس طرح نام ہے تو پھر وہ وہ اس گاؤں میں جا کے رہنے لگتا تھا تو یہ مطلب میرے ایک دوست محمد یوسف صاحب مکہ میں رہتے ہیں وہ وائٹ کینیڈین ہیں اور نو مسلم ان معنیوں میں ہیں کہ وہ چالیس برس پہلے لگتا ہے کہ جیسے ہم صحابہ کے ماحول میں ہیں جیسے ہم امام حسن بصری وغیرہ سے پڑھ رہے ہیں ان لوگوں کی لیاقت بھی ویسی ہے جیسے پرانوں کی تھی اور ان لوگوں کا تقوی بھی ان سے کم نہیں ہے جو شیوک ہیں اور پھر کوئی چندہ نہیں کوئی نظرانہ نہیں وہ گاؤں اور اس کی پھیتیاں ہیں وہ سب حاضر شیخ کی ملکیت ہے اور وہ اس کی آمدنی سے اس کی فصلوں سے اپنے شاگردوں اور ان کے خاندانوں کی کفالت کرتا ہے پوری کفالت تو یہ ایک آئیڈیل صورتحال کہی جا سکتی ہے تو خیر ان کا ذکر تو وہ صرف اس کو دکھانے کے لیے آگیا تو اس کے بعد طبع طابعین کا دور گزر جانے کے بعد مطلب تقریباً تیسری چوتھی صدی ہجری میں اب صحیح معنوں میں تعلیم انسٹیوشنلائز ہو گئے ریاستیں مضبوط ہو گئیں خوشحال ہو گئیں اور انہوں نے جو ہے وہ مدارس یعنی تعلیمی نظام بنایا انہوں نے تعلیمی نظام کو اپلائی کرنے کے لیے ادارے بنائے مدارس بنائیں یونیورسٹیز بنائیں تو یہ تیسرا دور ہے جہاں مدارس وجود میں آئے تعلیم گاہیں وجود میں آئیں اور ان کا جو طریقے تعلیم تھا وہ یہی تھا کہ حدیث کا استاذ اپنے وقف پر آئے گا تفسیر کا استاذ آئے گا جیسے پیریٹس ہوتے تھے تو ان میں جو ہے یہاں پہنچ کر میں ایک مثال ارز کرتا ہوں کہ یہاں پہنچنے کے بعد دین کا علم بھی اور اس علم کا جو تیشدہ مقصود ہے وہ بھی متاثر ہونے لگا اساتذہ اسٹیٹ کے ملازم تھے اور بڑے ادارے میں پڑھنے والے کے لیے زندگی میں دنیاوی درقی کرنے کے مواقع زیادہ ہوتے تھے تو اب اس میں جو ہے وہ خودغرضی داخل ہوئی اس میں دنیا کی محبت داخل ہوئی اور اس میں جیسے دین کی جو اصل اصل الاصول ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے محبت ہو اللہ کے لیے دشمنی ہو یعنی میرے اندر کا پورا نظام اللہ کی محبت پر چل رہا ہو اور میرے آمال کا میرے ذہن کے پورا جو یونیورس آف ڈسکورس ہے وہ اللہ کی معرفت پر ہے اور میرا پورا نظام عمل اور میرے تمام محرکات ارادہ جو ہیں وہ اللہ کی خشیت پر ہیں اور اللہ کی اس معرفت اس محبت اور عشق اس خشیت کا اظہار بھی تیشدہ فارمز میں ہوگا وہ فارمز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یہ جو اتنی حفاظت کا نظام ہمارے معلموں نے بنائے رکھا وہ آگے چل کر اباسیوں وغیرہ کے دور میں وہ اس میں مطلب پھیلاؤ تو آ گیا اس میں ایک طرح سے انسائیکلوپیڈک ماحول تو پیدا ہو گیا لیکن یہ کہ اس تعلیم کا مقصود جو ہے وہ بڑی حد تک اوجھل رہ گیا جیسے آج یونیورسٹی میں پڑھنے والا پڑھانے والا یہ تو خیر انتہائی مثال ہے گراوٹ کی لیکن اس گراوٹ کا جیسے وہاں سے آغاز ہوا ادارہ بنانے سے اس میں بھی اس نقصان کو یا ممکنہ ضرر کا صد باب کرنے کے لیے اس سے بیلنس کرنے کے لیے ایسے لوگ اس ماحول میں اپنے بڑوں کے طریقے پر معلم بنے تھے اور اپنے ہی بڑوں کے اصول تعلیم پر چل کر شاگردوں کے دینی علم دینے کی ذمہ داری لیتے تھے تو وہ بھی تھے الگ اب ایک مثال میں یہاں دوں مطلب یہ میرا خیال ہے اس میں کامیاب تو ہو گیا اب متوازیت پیدا ہو گئی دینی تعلیم میں ایک یہ کہ وہ پرانوں کا طرز ایک استاد اور کئی شاگرد اور دوسرا اب یہ مظہر پیدا ہو گیا کہ ایک ادارہ اور اس میں کئی استاد تو یہ آج تک چلا آ رہا تھا تو خیر اس میں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں پریشانی کیا تھی اور اس پریشانی کو دور کرنے کی وہی متوازی کوششیں کیا تھی وہ امام غزالی کے سوانے سے بہت زیادہ واضح ہو جاتا ہے امام غزالی جو تھے وہ مدرسہ نظامیہ جو عالم اسلام کا سمجھیں کہ ہارورڈ تھا وہاں کے پرنسپل جوانی میں مقرر ہوئے یعنی کہ چانسلر تو انہوں نے جب جا کے وہاں دیکھا کیونکہ یہ تو ایک استاد سے پڑھے ہوئے تھے مطلب ایک ایک استاد سے انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو کوئی دین کی تعلیم دین سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے یہ اب ہیلے بہانے بنانے والی ذہانت پیدا کر رہی ہے جیسے فقہ کا زوال ہوتا ہے تو کتاب الحیل لکھی جاتی ہے کہ ہر مدرسے 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 کے لیے ایک رہنمائی کا نظام بنایا وہ نظام یہ تھا کہ کسی بھی طالب علم کو نہیں پہلی بات دوسری ہے پہلی بات یہ ہے کہ دینی تعلیم کے بارے میں ذہن واضح کرو دینی تعلیم دس فیصد تعلیم ہے نوے فیصد تربیت ہے یہ امام غزالی نے چارٹر بنایا تھا اور دوسرا جو انہوں نے فرمایا کہ کسی بھی طالب علم کو چاہے اس کا لکھا ہوا پرچہ یا اس کا وائیوہ کتنا ہی متاثر کن ہو وہ کتنا ہی ذہین اور باصلائیت ہو اس وقت تک اگلے درجے میں ترقی نہ دی جائے جب تک اس میں تذکیہ کے عمل کی پراؤگرس نہ دیکھی جائے یعنی کہ کتنا دیندار بنا اور اگر وہ دینداری کے میار پر پورا نہیں اترتا تو وہ چاہے بہت ہی بڑا دماغ رکھتا ہو اسے اگلے درجے میں ترقی نہ دی جائے اسے عالم ہونے کی سند نہ دی جائے دوسرا تیسرا جو تھا وہ کہ ہر طالب علم کو داخلے کے وقت انٹرویو کیا جائے اور اس انٹرویو کو مدرسے کے باہر والے علماء اور صوفیہ حضرات آ کر کنڈکٹ کریں اور وہ پھر یہ بتائیں وہ یہ تجزیہ کریں یا وہ اس کے اندر دیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ اللہ کے لئے علم حاصل کر رہا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور ہے تو اگر یہ شبہ غلبے کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ نہیں یہ تو اپنی دنیاوی مقاصد سے آیا ہے تو اسے داخلہ نہ دیا جائے یہ تین نکات غزالی نے بنائے جب یہ نہیں مانے گئے جب اندر ہی سے ان کی مخالفت ہوئی تو غزالی مدرسہ نظامیہ چھوڑ کر اپنے گاؤں چلے گئے تو اب غزالی کی طرف سے ان تجاویز کا آنا اور پھر ان تجاویز کو قبول نہ ہونے کے نتیجے میں اپنے گاؤں چلے جانا اور بچوں کو بالکل ابتدائی تعلیم دینے کی ذمہ داریاں سنبھالنا یہ سب بہت کچھ بتاتی ہیں کیونکہ اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ اسلام کا نظام تعلیم و تعلیم کیا ہے تو اپنے زمانے کے اعتبار سے اپنی صورتحال میں رہتے ہوئے ہمارے سامنے غزالی سے بڑا کوئی مفکر تعلیم نہیں ہے غزالی کے واقعات سے بڑھ کر کوئی کوئی اسباق ہمارے پاس نہیں ہے اگر ہم صرف غزالی کی سوانے پڑھیں عالم اور معلم ہونے کی جہت سے تو ہمیں مطلب ایک تو سب سے پہلے یہ معلوم ہو جائے گا کہ دین کا علم کسے کہتے ہیں پھر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس علم کی تحصیل کے مقاصد استاد اور شاگر دونوں کے کیا ہیں اور پھر یہ کہ اپنے مقصود علم پر کمپرومائز نہ کرنا کسی بھی حال میں یہ جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے بعد مطلب یہ ذرا تاریخ میں کمزور ہوں میں لیکن بارحل اس کے بعد یا اسی زمانہ نہیں اس زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے ایک نئی شاخ علم پیدا ہوئی تھی وہ تھی تصوف تصوف کچھ علماء کی بنائی ہوئی روایت تربیت ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تعلیم صرف ذہنی بن کے رہ گئی ہے تو انہوں نے ایمان کو وجودی بنانے کا جو منسوس مقصد ہے اس پر نظر جمع کر ایک ادارہ سا بنایا کہ ہم تربیت کریں گے اور ہم یہ بتائیں گے کہ دین کا علم اللہ کی خشیت اور محبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تو اس دعوے کے ساتھ تسبق شروع ہوا تھا اور اس نے ظاہر ہے بہت بڑے بڑے لوگوں کو متاثر کیا جن میں سے ایک غزالی بھی ہیں اب یہاں سے ہمارے یہاں دینی تعلیم کے جیسے بہت زیادہ سرٹن بہت زیادہ کرسٹلائز بہت زیادہ بے لچک شعبے بن گئے اور اس میں دین کی تعلیم میں فنون کی تعلیم کو غلبہ حاصل ہو گیا جس کو کہتے ہیں علوم آلیہ ان کی تعلیم کو غلبہ حاصل ہو گیا اور رفتہ 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 جو ہے وہ سمجھیں کہ ہم تک جو نظام پہنچا ہے وہاں مطلب یہ کہ اس تعلیم میں علم دین اپنی ماہیت کے ساتھ غائب ہے تو اب ہاں وہ تو خیر اب یہ تو رونب بات کا ہے تو جب صوفی بھی ہماری دینی اپسٹیمالوجی میں ایک مؤثر قوت کی طرح سامنے آئے اور انہوں نے علم کی ایکسٹرنلائزیشن پر زیادہ توجہ دینے کے نتیجے میں پیدا ہو جانے والی ریلیجس کانشسنیس میں پیدا ہو جانے والی خرابیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی وہ دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب دینی تعلیم کا جو بھی دین کی تعلیم کو انسٹیوشنلائز کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ صوفی میتھڈالوجی آف ایڈوکیشن اور مطلب یہ جو جس کو کہتے ہیں علم ظاہر کی روایت ان دونوں کو اگر وہ ایک دوسرے میں جل نہیں کرے گا ایک دوسرے میں ضم نہیں کرے گا تو دینی تعلیم کا تصور صحت کے ساتھ قائم اب نہیں ہو سکتا وہ میں اب ارز کرتا ہوں اور اس بات کو جو یہ میں نے ارز کیا صوفی اپسٹیمالوجی اور ایک وہ کیا نام علم کی علمیات نظریہ علم یہ ان دونوں پر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہماری دسترس میں آ سکنے والا جو ہے وہ اسلوب تعلیم ہے اور اس کی فریشنس اس کی ریلیٹیوٹی اور اس کی تاثیر آج بھی جو ہے وہ پاکٹس میں یا افراد میں نظر آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ ہم اس کا اگر احیاء کر لیں تو جدید دنیا میں پرورش پانے والے ذہن اور دل کے لیے بھی دین کا کنٹینر بننا بہرحال ممکن ہے تو اس پہ یہ مجھے کب تک بولنا ہے بھائی آپ کے پاس سیر وقت آپ اپنی سعود سے یہ نکتہ کر دوں پھر اگلی مرتبہ ہم علم کی شقیں عرض کریں گے ہمارے پاس 25 منٹ تو حرام سے ہیں اور ہم کچھ سا 25 منٹ تو ہیں ہمارے پاس اور اس کے پاس سوال بھی اگر چاہے تو سکتے آپ کے پاس تو ہیں خیر نہیں لوگ نہ بیزار ہو جائیں یہ سب باتیں ذرا خوشک ہیں تو وہ بہت دلچسپی سے اور بہت غور سے ماتھ اللہ سماعت فرمار ہے اور یہ بہت اچھا ذوق ہے اور چونکہ آپ کے خطبو پہلے بھی سنتے آئے ہیں نا تو اس بجا سے پھرا سا یہ ہم مطلب بھکتے ہوئے ہیں جھیلی ہوئی یا گفتگو آب ٹھیک اب ایمیونیٹی ڈیویلپ ہو گئی تو بھائی تو اس بات کو کہنے کے لیے ہم ایک تھیوری بناتے ہیں اس دعوے کے بغیر کہ اس تھیوری ہی تھیوری سے کم از کم مکمل بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ علم یعنی دین کا علم یہ دو روایتیں رکھتا ہے مطلب ہمارے ماحول میں اب یہ بات کہی جائے گی ایک ہے ایک ایکسٹرنلائزیشن آف دین اور دوسری ہے انٹرنلائزیشن آف دین یعنی دین حکم کے طور پر خارجی دنیا میں اثر کرے حکومت کرے یعنی اللہ کا حکم باہر کی دنیا پر بھی حاکم ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق میری اندر کی دنیا کا بھی نظام چلائے تو اب یہ جو علم ہر علم ایسا ہی ہے مطلب یہ سمجھیں کہ ایک تھیوری آف نالج ہے کہ ہر علم میں ایکسٹرنلائزیشن اور انٹرنلائزیشن لازمی طور پر گندھی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ شعور اپنی پیسیوٹی میں جو حاصل کرتا ہے اسے اپنے اپنے اندر کے نظام پر اپلائی کرتا ہے اپنے باطن پر اپلائی کرتا ہے اور شعور جو اپنی ایکٹیوٹی کے نتیجے میں جن چیزوں تک پہنچتا ہے ان ایکٹیوٹی کے نتائج کو باہر کی دنیا پر اپلائی کرتا ہے یہ علم کا مقدر ہے تقدیر ہے تو اگر کوئی علم بیت وقت یہ دونوں مطالبات پورا نہیں کر رہا تو وہ جینوین علم نہیں ہے وہ کوئی فن ہے وہ کوئی سنت ہے یا کچھ بھی ہے وہ علم نہیں ہے جو انسان کے باطن کو متاثر کر کے اس کے باہر کی دنیا پر بھی کوئی نہ کوئی اثر چھوڑے یا اثر نہ بھی چھوڑے تو اپنی پریزنس کو باہر کی دنیا میں پیدا کر دکھائے تو اب یہ جو علم کی ماہیت کے دو اجزاء ہیں لازمی اجزاء ہیں اس کا ہمارے یہاں لحاظ رکھنے کی جب ضرورت پیش آئی یعنی جب دنیا بہت زیادہ چمک دمک والی خانات والی اور کشش والی بن گئی تو پھر علم دین کے اس جہت پر تاقید کرنا اسرار کرنا اور اس کی حفاظت کا سامان کرنا گویا لازم ٹھیرا لیا گیا مطلب ہماری روایت کی مصبت جہت میں اس میں یہ تھا کہ ایکسٹرنالائزیشن تین شعبے ہم نے بنائے جو غالباً کسی بھی دین کی تاریخ میں پہلا واقع ہے پھر ہمارے اتباع میں عیسائیت نے بنائے وہ تھا کہ ہم نے تین کر دی ایک ہے ایکسٹرنالائزیشن یا اسے کہیں ہسٹوریسائیزیشن دوسرا بنایا ریشنالائزیشن یعنی دین کو دنیا پر حاکم ذہن کا مرکز اور وجود کا مربی بناو تو یہ تین ہوئے ایکسٹرنالائزیشن ریشنالائزیشن اور سپریچوالائزیشن یا انٹرنالائزیشن تو ان تینوں میں ہم نے بہت بڑی بڑی روایتیں پیدا کر کے دکھائیں اور بہت بڑے بڑے ادارے بنانے کی بجائے ان کو من مین تعلیم و تعلم کی قدیم اور اریجنل روایت کے مطابق چلالے رہنے میں بے مثل کامیابی حاصل کی اور حتیٰ کہ اس روایت کا لحاظ مدارس میں تعلیم کو محدود کرنے والے حلقوں پر بھی پڑا اور مدارس کے نظام میں بھی زیادہ ترجیح استاد سے تعلق کو دی جانے لگی تو اب کیا ہوا فقہ والا دین کو ایکسٹرنلائز کر رہا ہے کلام والا دین کو ریشنلائز کر رہا ہے اور صوفی دین کو انٹرنلائز کر رہا ہے دین کو انٹیفائی کر رہا ہے تو یہ تینوں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کمپلیمنٹری حیثیت سے رہے یہ تینوں جب تک ایک دوسرے کے معاون رہے اس وقت تک ہمارا تعلیمی منحج ہمارے یہاں تعلیم کے متنو اسالیم وہ سب کے سب اپنی اصل سے جڑے رہے اور اصل کیا ہے دین کا مقصد کیا ہے دنیا حق پر دنیا حق کی بنیاد پہ خیر پہ رہے ذہن انسان کا شعور جو ہے وہ حق پہ رہے اور انسان کا باطن جو ہے وہ حق مقصد نہیں ہونا تو اتنا زیادہ گرف نہیں ہے ترتیب پہ اور اس پہ لیکن بارحال ہم پڑھانے کا طریقہ اگلی نشست میں ارز کریں گے ان تینوں روایتوں میں تعلیم و تعلم کے اسالیب اگلی روایت میں اگلی نشست میں لانے چاہا تو ارز کروں گا تو اب یہ جو میں کیا کہنے جارہا تھا ابھی ایک بات سوچی تھی وہ ہاں کہ ہاں تو کلونیلزم نے ہمارا دین کے ساتھ تعلق بہت یک رخہ بنا دیا اس کے کئی ہمیں عذاب بھگتنے پڑے ان میں سے ایک عذاب یہ ہے کہ دین کو پاور بیسد بنا دیا گیا دوسرا یہ کہ دین کو ریشنل کہنے پر اسرار کیا گیا اور تیسرا یہ کہ دین اور دنیا کا جو پروڈکٹف تعلق مسلمانوں نے اپنی سوسائٹی اور باہر کی دنیا کے لیے پیدا کر کے دکھایا تھا بلکہ دکھائے رکھا تھا وہ ہم غلامی کی وجہ سے اس کو یاد کرنے کے لائق تو رہ گئے لیکن اسے زندہ کرنے کی طاقت سے اور اہلیت سے محروم ہو گئے تو کئی طرح کہ وہ ہوئے تو اس کا ایک جو مظہر ہے اس کا مظہر یہ نکلا ایک مظہر جو پیدا ہوا پوسٹ کولونیل ایرہ میں یعنی کولونیل اظم کی ایک قسم کے ختم ہو جانے سے میں اس زمانے کو پوسٹ کولونیل مطلب ایک مطلب کولونیل اظم کا اگلا مرحلہ سمجھتا ہوں تو خیر اب صورتحال یہ ہے کہ دین کے ساتھ ہمارے اندر کسی چیز کو اہمیت دینے والے جو احساسات اور خیالات فتری طور پر پائے جاتے ہیں ایسے تمام خیالات و احساسات دین سے لا تعلق ہو چکے ہیں تو ہم سب کے تجربے میں اس کے لئے صاحب علم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جس چیز کو بھی اہمیت دیں گے وہ ہمارے ذہن پر کیا اثر چھوڑتی ہے وہ ہماری طبیعت کو کیسے متاثر کرتی ہے وہ ہماری نفسیات میں کیسی بنیادی تبدیلیاں لاتی اس کے محرکات کو بدلتی ہے اس کے مقاصد کو بدلتی ہے اگر ہم کسی چیز کو اہمیت دیں جیسا کہ ہم دنیا کو اہمیت دے رہے ہیں نا تو ہماری دنیا طلبی بلکہ دنیا پرستی پر کسی نہیں ہو وہ اس وقت کہ ہم دنیا والے بن کے دکھا چکے نا اپنے آپ کو کہ اب دنیا ہی میرا total episteme ہے دنیا ہی میری total being less ہے دنیا ہی میری منزل ہے تو اب اس میں میرا سچا ہونا جو ہے وہ کسی بھی دلیل کا محتاج نہیں ہے تو اب آپ سوچیں کہ میں جب اللہ والا ہوں میں کہتا ہوں کہ میں اللہ والا ہوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق امتی ہوں تو وہ جو سنتا ہے وہ ہسنے لگتا ہے مطلب میرے اندر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو میرے اس وہم کی تصدیق باہر سے کروا سکے تو میرے تو باہر سے ہر طرف سے ہو رہی ہے کہ یہ اچھا منیجر ہے اچھا تاجر ہے اور دنیا میں رہنے کا ڈھنگ جانتا ہے لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ میں اللہ والا ہوں کیوں کہ میں نے نہ دین کی دین کی کلیکٹوائزیشن میں کوئی کردار ادا کیا نہ دین کو انٹیلیکٹوائز کرنے میں کوئی کارنامہ انجام دیا نہ دین کو اپنی رغبت اور کراہت کی واحد وجہ بنایا تو اب ہم یہ دیکھیں گے اگلی نشست میں کہ جن چیزوں کا ہم رونا رو رہے ہیں ان چیزوں کو ہمارے سلف نے کس کس ڈھب سے کس کس طریقے سے محفوظ رکھا بلکہ محفوظ ہی نہیں رکھا بلکہ ایک گروت کی حالت میں رکھا تو آج کے لیے میرا خالے اتنا ہے پھر اگلی مرتبہ انشاءاللہ اسالیب اور یہ سب کریں گے انشاءاللہ